بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دو تین اور چھار اگر یا یہ اس کے بارے میں ہے کہ ایسا اسم ہو کہ جس کے آخر میں یا ہو آخر میں یا ہو اور یہ یا چوتھی جگہ پر رہو ایک دو تین چار دال پہلے ہاں دو اور لام تیسری جگہ اور یہ چھوتی جگہ پر ہے تو اس یا کو یا تو بلکل ہٹا دے اور اس کے ساتھ یہ نزبت یہ لگا دے دے لی یون تو یہ بن گیا ہے دے لی یون دونوں جائز ہیں اور یا یہ یا جو ہے اس یا کو اس کو بدل دے کس سے واو سے واو سے تو اس یا کو ہٹا دے اور اس کے جگہ پر واو دو لگا دے اور یہ نزبت یہ لگا دے دے لی یون تو بن گیا کیا دے لی یون اگر یہ چوتھی جگہ پر ہو کسی اسم میں اور اس کے ساتھ یہ نزبت اگر یا چوتھی جگہ پر باد کسرہ کے واقع ہو چوتھی جگہ پر باد کسرہ یا پر کسرہ ہے اسلام پر زیر ہے تو یا کو دور کرنا اس یا کو دور کرنا اور واو سے بدلنا واو سے بدلنا دونوں جائز ہے جیسے دہلی یون سے دہلی یون دہلی یون اور دہلی یون دونوں جائز ہے اب یہ ہے مثلا اخ ہے یہ اصل میں آخا غن ہے آخا غن ہے آبن ہے آبن تو یہ اصل میں آبا غن ہے اور دم آخا غن ہے لیکن یہ ابھی ہم پڑھتے کیس طرح ہے آخن آبن اور دامن اس آخ کے ساتھ آخ کے ساتھ جب ہم یا نسبتیاں لگائیں گے آخن اور یا نسبتیاں لگائیں گے آخا یون آخا یون نہیں پڑھیں گے بلکہ جو اصل میں اس کے ساتھ واو ہے اس کے ساتھ ہم یا لگائیں گے آخا آخا وی یون آخا وی یون پڑھیں گے ہم آخن آخا یون نہیں پڑھیں گے آخی یون بھی نہیں پڑھیں گے بلکہ آخا وی یون پڑھیں گے اور اب ان کے ساتھ ہم یا نسبتیاں نہیں لگائیں گے بلکہ اب ان کے ساتھ لگائیں گے تو یہ نسبتیاں جب لگائیں گے تو یہ لگے گا ابا ویون ابا ویون اور دم کے ساتھ ہم یا نسبتیاں نہیں لگائیں گے بلکہ دمہ ان کے ساتھ لگائیں گے تو اس کے ساتھ جب یا نسبتیاں لگے گا دمہ ویون آئے گا اگر کسی اسم کے آخر سے حرف اصلی حضب کر دیا گیا ہو کسی عارف اصلی اس سے واؤ حضب کیا گیا اس سے بھی واؤ حضب کیا گیا اور اس سے بھی کر دیا گیا ہو تو نسبت کے وقت واؤس آجاتا ہے تو نسبت کے وقت واؤس آجاتا ہے تو آخن سے آخا ان اور اب ان سے ابا ان اور دم ان سے دم ان اور اس کے ساتھ یہ لگائیں گے یہ نسبت ہے آخا وی ان ابا اس طرح ہوگا تو یہ دیکھ قائدے ہو گئے کہ کسی عسم کے آخر میں چودی جگہ پر یا اس سے ما قبل کسرا ہو تو اس کو یا کو ہٹانا اور یا اس کو واؤس سے بدلنا جائز ہے اور دوسرا قائد آئے ہے کہ اگر آخر سے حرف اصلی حضب کر دیا گیا ہو تو جب اس کے ساتھ ہم یعنی نسبت یہ لگائیں گے تو وہ حرف جو ہے وہ لوٹ کے آئے گا بعض الفاظ کی نسبت خلافی قیاس ہیں مثلا نور اگر اس کے ہم نور کے ساتھ نور کے ہم یہ نسبت یہ اس کے ساتھ لگائیں گے تو یہ بنے گا نوریون لیکن خلافی قیاس یہ آتا ہے کس طرح نورانیون 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 یہ خلافی قیاس آ رہا ہے قیاس یہ ہے قیاس یہ ہے اور خلافی قیاس یہ ہے حق سے حقیون حقیون اور اس پر تشدید بھی پڑھ سکتے اس طرح حقیون اس طرح بھی لیکن اس سے خلافی قیاس آ رہا ہے کس طرح حقانیون نورن نورانیون حق حقانیون ری اب یہ ری یہ ہے ری سے اگر ہم بنانا چاہتے ہیں تو اس سے آئے گا رایا ری یون لیکن یہ نہیں آ رہا ہے بلکہ خلافی قیاس کہا رہا ہے را زی کیا رہا ہے را زی اس سے حقانیون نورانیون اور بادیت اس سے آ رہا ہے با بادی یون لیکن یہ خلافی قیاس کیا رہا ہے بادی جو بادی کے رہنے والے ہیں اس کو کیا رہا ہے کہتے ہیں بدہ وی یون یا اس سے تعلق ہو بادی اس سے تعلق ہو تو اس کو کہتے ہیں بدہ وی یون بدہ اس کو کہتے ہیں جو گاو سے دور ایک بانڈا میں رہے اس کو کہتے ہیں بدہ وی بدہ وی کہتے ہیں جو دور درست کے علاقوں میں فائے جاتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں بدہ وی کہتے ہیں بدہ وی یون تو یہ تین قائدہ اس سبق میں ہم نے ذکر کیا ہے کہ اگر چودہ جگہ پر یا ہو اس سے ماقبل کسرا ہو تو اس یا کو ہم یا تو گرہ دیں گے اور یا وہ اسے بدل دیں گے دوسرا قائدہ یہ ہم نے ذکر کیا کہ اگر حرف حرف اصلی کو حضب کر دیا گیا ہو تو یہ نسبت ہے جب ہم اس کے ساتھ لگائیں گے تو اس وقت وہو حرف واپس آ جائے گا اور بعض الفاظ کے نسبت خلافی قیاس ہے جس طرح نورن سے نورانیون حقن سے حقانیون رئی سے رازیون اور بادیتوں سے بدویون تو یہ ہے المناہوہ کا باون اور سبق اگر لے سبق کی نئجات چاہتے ہیں اللہ حافظ